پیٹرول کی قیمت دیکھ کر تو میں نے کانی پکڑ لی مگر کیا کروں پیٹرول تو ڈلوانا مجبوری ہے پیٹرول سے چلنے والی گاڑی اور موٹر سائیکل جو رکھی ہوئی ہے جس کسی نے بھی روز دفتر جانا ہے بچوں کو سکول سے پک کرنا ہے یا گھر سے نکلنا ہے اسے معلوم ہے کہ پیٹرول تو ایک نیسیسٹی بن چکی ہے جس کے بغیر گزارہ پوسیبل ہی نہیں ہے دنیا بھر میں جہاں پیٹرول کی قیمتے آسمان کو چھو رہی ہیں اور دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف ایک عام آدمی کی پرچیزنگ پاور مسلزل کام ہو رہی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ موجودہ وسائل میں کس طرح پیٹرول کی کنزپشن کو کم کیا جا سکتا ہے حاصل طور پر ایسے افراد کے لیے جن کے لیے گاڑی کا سفر ضروری ہو جاتا ہے تو آج ہم ایسے ہی طریقوں پر ہور کریں گے جو عام طور پر ڈرائیور فیول کی کنزپشن کم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ان میں سے کون کون سے طریقے کام کرتے ہیں اور کون کون سے طریقے صرف اور صرف میت ہی ہیں نمبر ون کیا نائنٹی کی سپیٹ پر گاری سلانا فیول بچاتا ہے کئی ڈرائیورز کا خیال ہے کہ اگر گاری کو نائنٹی کی سپیٹ پر چلایا جائے تو فیول کام استعمال ہوتی ہے لیکن آر اے سی آتوموٹیف گروپ کے مطابق گاری کی کوئی ایک مستقل سپیٹ نہیں ہے جسے فیول کی بجت کے حوالے سے اہم قرار دیا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ نائنٹی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی کہانی پرانے ٹیسٹ سے شروع ہوئی تھی جن سے فیول کی کنزپشن کا جائزہ لیا جاتا تھا اور وہ نائنٹی کلومیٹر اور ون ٹوئنٹی کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیٹ پر کیا جاتے تھے اس وقت نائنٹی کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیٹ پر چلائی جانے والی گاڑی فیول کی بیسٹ ایبریج دیتی تھی جس کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ یہی سپیٹ ہونی چاہیے آر اے سی گروپ کے مطابق ہر گاری ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کے بالیم کے اکورڈنگ دیکھتے ہوئے ایٹی سیمنٹی کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیٹ عام طور پر بیسٹ فیول ایبریج دیتی ہے نمبر ٹو کیا اے سی بند کر دینا چاہیے اگر کبھی شدید گرم موسم میں آپ نے گاری کا اے سی اس لیے یوز نہیں کیا کہ اس سے پیٹرول کی بچت ہوگی تو آپ نے بلکل درست پیسلا کیا گاری کا اے سی چلانے کے لیے ایکسٹرا انرجی چاہیے ہوگی ہے اور اسے چلانے کے بعد گاری کا انجن تقریباً ٹین پرسن ایکسٹرا فیول یوز کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اے سی کے استعمال سے جری پیٹرول کی بچت نصبت ان کم فاسٹے کے سفر میں زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اے سی کو شروع میں زیادہ انرجی چاہیے ہوگی ہے کیونکہ گاری کا انٹرنل ٹیمپریچر کام جو کرنا ہوتا ہے ایسے میں گاری کے شیشے نیچے کرنا ہی سمجھداری ہو سکتی ہے لیکن اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے کرپنگ کہا جاتا ہے یہ وہ عمل ہے جس میں گاری کا انجن کھلے ہوئی شیشوں سے آنے والی ہوا کے پریشر کی وجہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے میں گاری کی سپیڈ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لینا چاہیے کیونکہ آپ جتنی تیز سپیڈ سے گاری چلائیں گے اتنی ہی ہوا کا پریشر بڑھے گا نمبر 3 کیا نیوٹرل میں گاری کمپیو لیوز کرتی ہے جس وقت گاری نیوٹرل گیر پر چل رہی ہوتی ہے یا پھر کلش دبایا ہوا ہو اس عمل کو کوسٹنگ کہتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سیکیوری نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی نازک صورتحال پیدا ہو تو آپ اچانک گاری کی سپیڈ نہیں بڑھا سکتے لیکن دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے فیول کی بچت نہیں ہوتی تو زیادہ تر گاریوں میں الیکٹرک کنٹرول موجود ہوتا ہے جو فیول کی سپلائر اس وقت بند کر دیتا ہے جب گاری کے ایکسیلیٹر سے فاؤنڈ ہٹتا ہے اسی لیے کوسٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نمبر کو کیا کروز کنٹرول سے فیول کی بچت ہوتی ہے کروز کنٹرول کی سہولت چندی مقصود گاریوں میں موجود ہوتی ہے جو ایکسیلیٹر دبائے بغیر یہ گاری کو ایک کانسٹنٹ سپیڈ پر چلانے میں مددگار ہوتی ہے یہ فیول کی بچت کا ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس سے غیر ضروری سپیڈ میں اضافہ اور اچانک بریک کا امکان کم ہو جاتا ہے لیکن اسی صورت میں کام آتا ہے جب آپ کسی سمود ہائیوے پر سفر کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہیں تو کروز کنٹرول کو چڑھائی کے مطابق ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت اور فیول چاہیے ہوگا عام طور پر جب ہم کسی پہاڑی راستے میں گاڑی ڈھلان کی جانب سفر کرتی ہے تو ہم ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیتے ہیں لیکن کلوس کنٹرول تو یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہے اس لیے یہ زیادہ وقت دیتا ہے اور گاڑی میں فیول کی کنزپشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے نمبر 5 گاڑی کے ٹائر پریشر کا فیول کی کنزپشن سے آخر کیا تعلق ہے اگر آپ کے گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہے تو یہ زیادہ پیٹرول یوز کرے گی اس لیے ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ باقائدگی سے گاڑی کے ٹائر کی ہوا چیک کرتے نہیں خصوصا لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی گاڑی کے ٹائر کے لیے ہوا کا کتنا پریشر بہترین ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اپنی گاڑی کے ساتھ ملنے والا بکلٹ ضرور دیکھنا چاہیے لیکن اگر آپ کی گاڑی میں سامان اور پیسنجر کی ٹائر ویلز زیادہ ہے تو پھر اس پریشر کو اس حساب سے بڑھا لیں لیکن یاد رکھیں کہ گاڑی میں جتنا زیادہ وزن ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ فیول استعمال کرے گی تو یہی تھے ٹوٹل ہمارے فیول کی کنزپشن وہ کم کرنے کے پانچ طریقے تو پیٹرول کی پرائزز تو پتہ نہیں کب کم ہوگی تو اس لیے گورنمنٹ کو کوسنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم خودی چھوٹی موٹی تبدیلیاں لا کر اپنی زندگیاں آسان کر لیں